ٹی وی کے سب سے بڑے شو بگ بوس ففٹین میں زبردست ڈراما دیکھنے کو مل رہا ہے کنٹیسٹنس اپنے کنفرٹ جون میں رہ کر گیم میں آگے بلنے کی کوشش کر رہے ہیں بیتے دن ویکنڈ کا وار اپیسوڈ میں سلمان خان سبھی کنٹیسٹنس کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے کی صلاح دیتے ہوئے نظر آئے وہی سلمان خان کی فٹکار سننے کے بعد کرن کندرہ ایموشنل دکھے آئیے جانتے ہیں بگ بوس ففٹین کے بیتے دن کے اپیسوڈ میں کیا خاص رہا حال ہی میں سبھی گھر والوں نے آپسی سہمتی سے ڈونل اور ویڈی کو شو کا سب سے کم ڈیزرونگ صدسیے بتا کر باہر کا راستہ دکھا دیا ایسے میں سلمان خان نے کہا کہ ویڈی نے گھر میں سب سے زیادہ رشتے بنائے تھے لیکن آپ لوگوں نے انہیں ہی شو سے باہر کر دیا جبکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس دوسرے نام بھی تھے ٹاسک میں ہنسہ کھونے اور پرتیق سہج پال کو اٹھا کر پٹکنے پر سلمان خان نے کرن کندرہ کو اپنے انداز میں ہی فٹکار لگائی سلمان کی باتیں سن کر کرن شرمندہ ہوتے دیکھے اور اپنی غلطی کے لیے انہوں نے پرتیق سہج پال سے معافی بھی مانگی پرتیق سے معافی مانگنے کے دوران کرن ایموشنل ہو گئے اور ان کے آنکھوں سے آسو نکلنے لگے سلمان خان نے عمر اور رشان سے کہا کہ وہ گیم میں جو بھی کرتے ہیں سب کچھ کرن کندرہ سے پوچھ کر ہی کیوں کرتے ہیں گیم میں ان کا خود کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے سلمان اس بات کو لے کر عمر اور رشان کا مزاق اڑاتے ہوئے دیکھے سلمان خان نے پرتیق سے سوال کیا کہ جب کرن کندرہ نے انہیں پٹکا تھا تو انہوں نے ریاکٹ کیوں نہیں کیا اس کے جواب میں پرتیق نے کہا کہ کرن ان کے پہلے شو کے ہوسٹ ہیں اور وہ کرن کو ایک آئیجل کی طرح دیکھتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں ایسے میں انہیں کرن کی حرکت پر گصہ نہیں آیا بلکہ ان کو تکلیف ہوئی اسی لئے انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا سلمان خان نے جہبانوشالی سے کہا کہ منی ٹاسک میں انہوں نے جن آدرشو کی بات کر کے ٹاسک کرنے سے منع کیا ان کا کوئی مطلب نہیں تھا یہ ہے بگ بوس کا شو ہے کوئی گیمبلنگ نہیں ہے اگر ان کا ایسا ہی روائیہ رہا تو ان پر شو میں بھاری پڑ سکتا ہے سلمان نے انہیں سلحہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ان کی پرسنالیٹی دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ اس بات کو دھیان میں رکھیں